اسلام علیکم نمستے اینڈ گوڈ آفٹر نون دوستو آج ہم و گیرہ نمبر بس پہ ہی بیٹھے ہیں لیکن آج ہم کیماری سے کہاں جا رہے ہیں سولجر بزار کی طرف جہاں ہماری منزل شری پنک مکی ہنومان مندر ہے جو ٹی ای ف آئی پوسٹ کے مطابق سترہ لاکھ سال پرانا مندر ہے اور شری پنک مکی ہنومان مندر دنیا کا وہ واحد مندر ہے جس میں لارڈ ہنومان کا نیچرل مجسمہ موجود ہے جسے انسانی ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا اور یہ خصوصیت پوری دنیا میں واحد اسی مندر کو حاصل ہے یہ خلفائے راشدین چوک سے سیدھا آپ کو سامنے وہی مندر نظر آ رہا ہے اس مندر کی آخری تعمیر ہمیں پندرہ سو برس قبل کی ملتی ہے اسے سندھ گورنمنٹ کلچرل ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ نانٹین نانٹی فور کے تحت محفوظ قرار دیا گیا ہے نہ اس کی کسی جگہ کو خریدا جا سکتا ہے نہ ہندو کونسل کی مرضی کے بغیر اس جگہ کوئی تعمیر ہو سکتی ہے نہ اس کے کسی حصے کو گرائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ سناتن دھرم کی مقدس جگہ ہے یہ کراچی کے مشرقی ظلہ میں موجود ہے اس کے گرد و نواہ میں بھی خوبصورت مندر موجود ہیں جن کی ویڈیوز ہم چینل پر اپلوڈ کر چکی ہیں ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس مندر کی تقریبات میں دیوالی، ہولی اور ہنومان جانتی شامل ہیں روایت کے مطابق ایکزائل کے دوران لارڈ رام اس جگہ تشریف لائے جہاں آج مندر کی مرکزی عمارت موجود ہے مندر کا کل رکبہ چھبی سو نو سکوئر فیٹ ہے سال دوہزار چھے میں کوٹ نے حکم دیا کہ قابضین مندر کا علاقہ بسد عدب خالی کر دیں لیکن لالو زر و حوص کے پجاری کیا جانے کہ مقدس مقامات کیا ہوتے ہیں سو انہوں نے قبضہ برقرار رکھا سال دوہزار بارہ میں پاکستان ہندو کونسل اور متحدہ قومی مومن نے مل کر پانڈ کٹھا کیا اور مندر کی تازین و عرائش میں اپنی خدمات ادا کی اس سامنے دوستو مندر نظر آ رہا ہے سال دوہزار انیس میں جب تعمیر نو جاری تھی تو خدائی کے دوران سیکڑوں برس پرانے سناترم دھرم کے مقدس مجسمیں زمین سے نکلے جنہیں محفوظ کر لیا گیا اور آج وہ پجاریوں کی زیارت کے لیے موجود ہیں سال دوہزار سترہ میں جب میاں محمد نواز شریف نے ہندووں کے مقدس ترین مقام کٹاس راج میں مقدس ترین مندر کی تعمیر نو کا افتتا کیا اور اسی برس تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے ہری پر میں سترہ سو سال پہلے کے بدھا کے مجسمے کے ریسٹوشنریشن ورک کا افتتا کیا بعد ازاں جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ملک کے وزیر آزم بنے تو پورے ملک میں مندروں گردواروں اور تمام اقلیتی مقدس مقامات کی نہ صرف تعمیر نو کا کام شروع ہوا بلکہ نئی عبادتگاہوں کے لیے بھی رقم اتیع کی گئی ویب سائٹ ٹی ای ف آئی پوسٹ کے مطابق ہنمان کا مجسمہ سترہ لاکھ سال پرانا ہے انہی کے مطابق مندر کی مجودہ عمارت کا تعلق اٹھارویں سدی اسویں سے ہے یہ عمارت اٹھارہ سو بیاسی میں تعمیر کہی گئی یہی ویب سائٹ کہتی ہے کہ مقدس اوراک میں موجود ہے کہ لارڈ شری رام اس جگہ تشریف لائے تھے جہاں آج مندر کی مرکزی عمارت موجود ہے بک فیکٹ کے مطابق پنک مکھی ہنمان کے پانچوں پہلو یا پانچوں روک موجود ہیں جس میں نیچرل مجسمہ میں جیسے نرشمہ، ادیوارہ، ہنمان اور گروادہ شامل ہیں دوستو یہ مندر کی مرکزی عمارت کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے یہ سٹارٹنگ گیٹ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آر آر ییلو سٹون لگا ہوا ہے جہاں ییلو سٹون ہو وہ بہت پرانی عمارت ہوتی ہے لیکن جو گدی نشین ہیں پاکستان ہندو کونسل اور پورے پاکستان میں ہندو کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس حیمت آپ کو نظر آرہا ہے کہ تعمیری نوجاری ہے تو جو گدی نشین ہیں غالباً ان کا نام ہے شری رامنات تو وہ موجود نہیں تھے ہم نے دو تین چکر لگا ہے اس مندر کے لیکن ہمیں اجازت نہ مل سکی بدکسمتی سے تو ہم مندر کی اندرونی جو منزل ہے اس کا نظارہ آپ کو نہیں کروا سکے بہت کوشش کی ہے پورا پورا دن بیٹھا رہا ہوں انتظار میں لیکن شاید کچھ وجوہات ہی جن کے بنا پر مجھے اجازت نہیں دی گئی یا واقعی کچھ ایسے مسائل ہیں جو درمیان میں رکاوٹ بنتے ہیں تو بہرحال بہت سے دور دوست ویلاغرز نے یہاں کو ویلاغز بنائے ہیں اور کیپچر کی ہیں مجھے دکھ بہت ہے کہ میں تین چار دفعہ آیا ہوں بڑا سفر کر کے لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی چلو بہر طور انشاءاللہ میں دوبارہ کوشش کروں گا آپ تک اس مندر کے اندرونی امارت کا نظارہ کروا سکوں آپ کو اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اور میری باتیں اچھی لگی ہیں تو چینل کو کینڈلی لائک کر دیجئے حوصلہ مل جاتا ہے اور کوئی اپنی رائے دے دیجئے کمنٹ باکس میں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے یا اچھی لگی ہے اور چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مختلف صحاتی مقامات پہاڑوں ریکزاروں اور مندروں مسجدوں ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں دوستو اینڈ پہ آپ سے وہی گزارش ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں میں نے یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنی محبت کو تلاش کر سکوں میں اسے پاس سکوں وہ مجھ سے بہت دور ہے مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے تو ان ویڈیوز کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچ جائے یا کوئی پہنچا دے اور وہ مجھے مل جائے تو آپ پر لیے دعا کیجئے گا سلام علیکم پہنچا